ہلو دوستوں ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا وائی آر اس کلاس میں بہت بہت سواگت ہے دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کلاس دس وی سے بگیان یعنی بگیان کو تین بھاگوں میں ماتا گیا ہے بہت ایک بگیان رسائن بگیان اور تیسرا آپ کا ہے جی بگیان یعنی پیارے بچ اس ویڈیو میں رسائن بگیان کا جو آپ کا دھائی دوسرا ہے پاتھ دوسرا ہے ام لچھار ایو ام لور یعنی ایسیڈ بیس اینڈ سالٹ اس ادھیائے دو میں جتنے بھی اگزام کے درشت سے بہوکلپی کے مہت پور پرشنے ہیں میں آج ان سبھی پرشنوں کو آپ کے سامنے اچھے طریقے سے بتاؤں گا تو پیارے بچوں ادھیا ایک آپ کا راج و راسان کا بگیان ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے پڑھا دیا اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو نیچے لنکی دیئے آپ وہاں جاکے اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ وہ سبھی پرشنوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے طرقے سمجھ میں آ جائے تو آئیے چلتے ہیں پیارے بچوں بگر کچھ دیر کیا ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پرشن نمبر ایک آپ کے سامنے کہہ رہا ہے دھامن سوڑے کا عرسوتر ہے دھامن سوڑے کا عرسوتر یعنی جس سوڑے کی سہتہ سے کپڑوں کو دھویا جاتا ہے اس کا عرسوتر کیا ہے آپسن پہلا ہے نیٹو سی او تھری انٹو ٹین ایش ٹو او دوسرا ہے نیٹو سی او تھری جسے ہم کہتے ہیں سوڑیم کاربونیٹ کہتے ہیں آپسن نمبر تیسرا ہے نیٹو او تھری انٹو فائف اش ٹو او چاوittä ہے نیٹو سی او تھری انٹو سی ایون ایش ٹو او پیارے بچوں آپ سے یہ تن ہی کہہ رہا ہے دھامن سوڑے کا عرسوتر ہے جو کہ ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا پہلا سہی ہے این اے ٹو سی او تھری انٹو ٹین ایچ ٹو یہ ایک آپ کا دھامن سوڑے کا ارسوتر ہے تو بچوں امید کرتے ہیں پرشن نمبر ایک آپ اسی اچھے طریقے سمجھ گئے ہوں گے پرشن نمبر دو آپ کے سامنے کہہ رہا ہے شوش کسل بنانے میں پریوکت پدارت ہے یعنی پیارے بچوں شوش کسل بنانے میں کس پدارت کو اپیوک کرتے ہیں آپسن پہلا ہے این اے سی ایل جسے ہم سادھرا نمک کہتے ہیں اس کا رہسانک نام آپ کا ہے سوڈیم کلورائیڈ آپسن بھی آپ کا ہے سی اے او جسے کہتے ہیں کیلشیم آکسائیڈ آپسن تیسرا آپ کے سامنے ہے این اے ٹو سی او تھے جسے ہم سوڈیم کاربونیڈ کہتے ہیں جبکہ آپسن نمبر آپ کا چوتھا ہے این ایچ فور سی ایل جسے ہم امونیم کلورائیڈ کہتے ہیں اور اسے ہم نو سادھر کے نام سے بھی جانتے ہیں تو پرشن ہے ششکسل بنانے میں پریوکت بدار تو ہوتا ہے ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا چوتھا سہی ہے این ایچ فور سی ایل یعنی جو این ایچ فور سی ایل ایک آپ کا یوگک ہے یہ ششکسل بنانے میں پریوکت کیا جاتا ہے جو کی آپسن نمبر آپ کا چوتھا سہی ہے تو پیارے بچوں پرشن نمبر تین آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کھانے کے سوڑے کا رائے سائنک سوت رہے یعنی وہاں سوڑا جو کھانے میں ہم اپیوب کرتے ہیں اس کا رائے سائنک سوتر کیا ہے آپسن پہلا ہے ان ایٹو سی او تھیر جسے ہم سوڈیم کاربونیٹ کہتے ہیں دوسرا ہے ان ایچ فور سی ایل جسے ہم امونیم کلورائیڈیا نو سادر کے نام سے جانتے ہیں تیسرا آپ کا ہے ان ای او ایچ جسے ہم سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ کہتے ہیں چوتھا آپ کا ہے ان ایچ سی او تھیر ہم سوڈیم بائی کاربونیٹ کہتے ہیں این اے کا مطلب سوڈیم ایچ کا مطلب بائی کہیں گے جب کسی او تھیری کا مطلب ہوتا ہے کاربونیٹ یعنی پیار بچوں اسی ہم کہتے ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ پرشنہ کھانے کے سوڈے کا رائے سانک سوتر ہے جو کی ان چاروں آپسن میں آپسن نمبر آپ کا چوتھا سہی ہے این ایچ سی او تھیری جو کہ ایک آپ کا کھانے کے سوڑے کا راجسانک سوتر ہوتا ہے پس نمبر چار آپ کے سامنے کہہ رہا ہے بجھے چونک کا سوتر ہے آپسن پہلا ہے سی اے او جسے کیلشیم آکسائیڈ کہتے ہیں دوسرا ہے سی اے او ایچ کا ویفٹ جسے ہم کیلشیم ہائیڈر آکسائیڈ کہتے ہیں تیسرا ہے سی اے سی او تھے جسے ہم کیلشیم کاربونیٹ کہتے ہیں چوتھ آپ کا ہے سی اے سی ایٹ جسے ہم کیلشیم کاربونیٹ کہتے ہیں یعنی بجھے چونک کا صحیح سوتر کیا ہے جو کہ ان چار آپسن میں آپسن نمبر آپ کا دوسرا صحیح ہے سی اے او ایچ کا ویفٹ جسے ہم کیلشیم ہائیڈر آکسائیڈ کو ہم بجھے چونک کا سوتر کہتے ہیں جو کہ آپسن نمبر آپ کا دوسرا صحیح ہے پس نمبر پانچ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے آگ بجھانے والے ینتروں میں پریقت ہونے والا پدارت کون ہے یعنی پیارے بچوں آگ بجھانے والے ینتروں میں جو ینتر ہوتا ہے جسے ہم آگ بجھاتے ہیں اس میں کون سا پدارت استعمال کیا جاتا ہے یا اپیوک کیا جاتا ہے آپسن پہلا ہے این اے ٹو سی او تھریت جسے ہم سوڈیوم کاربونیٹ کہتے ہیں دوسرا آپ کا ایچ سی ایل جسے ہم ہائیڈرو کلوریک عمل کہتے ہیں تیسرا ہے این اے سی ایل جسے ہم سوڈیوم کلورائٹ کہتے ہیں چوتھا آپ کا ہے سی اے سی اے ٹو جسے ہم کلشیوم کلورائٹ کہتے ہیں آگ بجھانے والے ینتروں میں پریقت پدارت ہونے والا کون سا ہے جو کہ ان چار آپسن میں آپسن نمبر آپ کا پہلا سہی ہے این اے ٹو سی او تھریت جو ایک آپ کا یوگک ہے یہ آگ بجھانے میں ہم اس کا اپیوک کرتے ہیں جس کا نام ہے سوڈیوم کاربونیٹ پریشن نمبر چھے آپ کے سامنے کہہ رہا ہے ورنجک چوڑک کا اڑھ سوٹر ہے آپسن پہلا ہے سی اے او سی ایل ٹو جسے ہم کلشیوم آکسی کلورائٹ کہتے ہیں دوسرا ہے کلشیوم کاربونیٹ تیسرا ہے سی اے او ٹو سی ایل ٹو چوتھا آپسن ہے سی اے سی ایل ٹو جسے ہم کلشیوم کلورائٹ کہتے ہیں تو پریشن ہے ورنجک چوڑک کا اڑھ سوٹر ہے جو کی ان چار آپسن میں آپسن نمبر آپ کا پہلا سہی ہے سی اے او سی ایل ٹو جسے ہم ورنجک چوڑک کہتے ہیں اس کا راسانک نام ہوتا ہے کلشیوم آکسی کلورائٹ ہوتا ہے پریشن نمبر ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے پیجل کو جیوار رہت کرنے میں پریوک کیا جاتا ہے یعنی جو پینے والا پانی ہوتا ہے جو جیوار رہتا ہے ان جیواروں کو نشٹ کرنے کے لیے مارنے کے لیے ہم کس یوگی کا اپیوک کرتے ہیں یعنی پیجل پینے والے پانی کے اندر جو جیوار رہتے ہیں ان کو اپیوک کیا جاتا ہے آپسن پہلا ہے سی اے او سی ایل ٹو دوسرا آپسن آپ کے سامنے ہے سی اے سی ایل ٹو تیسرا آپسن ہے سی اے او سی ایل ٹو جسے ہم کپل کرولائٹ کہتے ہیں چوتھا ہے سی اے سی اے او سی ایل ٹو جسے ہم کیلشیم کاربونیٹ کہتے ہیں یعنی بچوں پیجل کو جیوار رہت کرنے میں ہم ان چار آپسن میں آپسن نمبر آپ کا پہلا ارتھات سی اے او سی ایل ٹو جسے ہم کیلشیم آکسی کلورائٹ کہتے ہیں یعنی پینے والے پانے کے اندر جو جیوارو رہتے ہیں جیوارو کو نشٹ کرنے کے لیے ہم سی اے او سی ایل ٹو جسے ہم کیلشیم آکسی کلورائٹ کو پیو کرتے ہیں پرشن نمبر آٹھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے فٹکیری کا صحیح اڑسوتر ہے پہلا آپسن ہے اے ایل ٹو ایس او فور کا ہول تھرائز انٹو ٹو اے ایل ٹو ایس او فور کا ہول تھرائز انٹو پھائی اسٹو او تو پیارے بچوں فٹکیری کا صحیح اڑسوتر ہے آپ فٹکیری دیکھیں ہو نا اس فٹکیری کا صحیح اڑسوتر کیا ہے جو کی ان چار اپسن میں اپسن نمبر آپ کا تیسرا صحیح ہے K2SO4, AL2SO4 کا ہول تھرائز انٹو 24H2O کو ہم فٹکیری کا اڑسوتر کہتے ہیں جو کی اپسن نمبر آپ کا تیسرا صحیح ہے پرشن نمبر نو آپ کے سامنے کہہ رہا ہے نیلا تھو تھا کا راسائنک نام ہے اپسن پہلا ہے اینی او ایک جسے ہم سوڈیم ہائڈر آکسائیڈ کہتے ہیں ایک آپ کا چھار ہوتا ہے دوسرا ہے سی جو یسو فو جسے ہم کاپر سلفٹ کہتے ہیں تیسرا ہے سی اے او جسے کلشیم آکسائیڈ کہتے ہیں چاہتا آپ کا ہے بورکس یعنی پیارے بچوں نیلا تھو تھے کا راسائنک نام کیا ہے ان چاروں اپسن میں اپسن نمبر آپ کا دوسرا سی او یسو فو جسے ہم کہلے جسے کاپر سلفٹ کہتے ہیں کاپر سلفٹ نیلا تھو تھے کا راسائنک نام ہوتا ہے جو کہ اپسن مر آپ کا دوسرا صحیح ہے تو پیارے بچوں اس ویڈیو کا انتیم پرشن آپ کے سامنے ہے شدھ جل کا پی اچمان کیا ہوتا ہے یعنی جو جل پینے یوگ ہوتا ہے اس کا پی اچمان کتنا ہوتا ہے اپسن پہلا ہے زیرو ایک سات یا چودہ تو پیارے بچوں شدھ جل کا جو پی اچمان ہوتا ہے ان چاروں اپسن میں اپسن نمبر آپ کا تیسرا ارتھا سیون ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے پی اچمان سب سے پہلے کیسے ویڈیانک نے دیا تھا تو آپ کو بتا دینا ہے سور انسن نے یعنی شدھ جل کا پی اچمان ساتھ ہوتا ہے جبکہ پی اچمان سب سے پہلے کیسے ویڈیانک نے دیا تھا سور انسن نے دیا تھا تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں اس ویڈیو میں جتنے بھی پرشن آپ کو بتائے گئے ہیں وہ سب یہ پرشن اگزام کے درشتی سے بہت ہی مہتوپور پرشن ہیں یہاں آپ کو یہاں پسند ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے آنے والے ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتا رہے ملتے ہیں پیارے بچوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے تھا کیونکہ آپ نے اس کے پہلے کا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو نیچے لنک دیا ہے پیارے بچوں ہاں جاگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں جتنا آپ کو اچھے طریقے سے پڑھا دیئے ہیں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سمجھ میں آ جائیں ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں تب تک کے لئے تھینکیو